اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے مدینہ الولیاء ایک بزرگ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹا تھا اور میرے ساتھ بہرین کا ایک شخص بھی تھا جسے خیر کہتے تھے مسجد کے دروازے سے ساتھ آدمی آئے مجھ سے خیر نے کہا تم ان لوگ ساتھ رہو کہیں یہ تم سے بچ کر نہ چل دے یہ اولیاء اللہ ہے میں ان کے پیچھے پیچھے چلا وہ لوگ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کڑے رہے میں آگے بڑھا تو ایک نے مجھے گورا اور اس کی ہوف سے میرا پشاپ خدا ہو گئی وہ لوگ چلے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا ایک شخص نے مجھے دیکھ کر کہا کہاں آتے ہے لوڑ جا تو ہم تک نہ پہنچ سکے گا انہیں میں سے ایک نے کہا آنے دو شاید اللہ تعالیٰ اسے بھی نفع پہنچا دے اس نے کہا اس کی عمر چالیس سال کی نہیں ہے انہوں نے کہا چھوڑ دے شاید کچھ جبر معفاد ہو جائے اور اسے اللہ تعالیٰ قوم کے درجے پر پہنچا دے میں ان کے ساتھ چلا جب ہم چلتے تھے تو پہاڑ اور زمین لپیٹی جاتی تھی دور سے ہم پہاڑ دیکھتے تھے اتنے میں اس کے پار اتر جاتے تھے اور گڑا دیکھتے تھے اور فوراں آگے نکل جاتے تھے اور زمین کی آواز چکی سی میں سنتا تھا اور ہزانہ زمین کے ہمیں نظر آتے تھے اور پھر غائب ہو جاتے تھے یہاں تک کہ ایک میدان میں ہم پہنچے جہاں بہت سی درخت تھے اور اس میں سبزہ لہلہا رہا تھا وہاں تقریباً ستر آدمی تھے جو نماز ادا کر رہے تھے ہم نے اس میدان میں رات گزاری صبح کے وقت جب آفتاب طلوع ہوا تو اٹھ کڑے ہوئے ناگہاں ہم ایک شہر میں پہنچے جس کی دیوار ایک ہی سنگ مرمر کی بنی ہوئی تھی اور بڑی نہر شہر کے اندر کو جا رہی تھی اس شہر کا کوئی دروازہ نہ تھا سوائے اس جگہ کے جہاں سے پانی اندر شہر کے جاتا تھا اور اس میں سونے کا جال لگا ہوا تھا ہم سب آدمی سو کے قریب تھا اس نہر میں گسے اور اندر گئے دیکھا تو اس کے اندر سونے کے کبے بنے ہوئے تھے جن کے نیچے چاندی اور سونے کے ستون تھے اور ان درمیان سے چاندی کی نہر میں پانی بہتا تھا اور ان کے کبوں کے درمیان میوے دار درخت تھے اور اس کے زمین ریحان کے فرض سے مفروش تھی اور اس میں ہر قسم کی رنگا رنگ پریندے اور بہت سے میوے تھے اور سیب پانچ رتل بگدادی کی مقدار تھے اور ان میووں کو دنیا کی میووں سے کچھ مشابہت نہ تھی مزے میں نہ رنگ میں نہ ہشبوں میں اور وہ سیب وغیرہ کھاتے تھے اور ایک ایک آدمی سو سو ایک ہی وقت میں کھا لیتا تھا اور سیب وہ سفرجل اور انار وامروز سے پیٹ نہ برتا تھا البتہ کجور سے پیٹ برتا تھا ہم وہاں چالیس دن رہے وہاں سوائے کانے کے اور نماز پڑھنے کے کوئی کام نہ تھا ہمیں وضو کی اور پانی پینے کی اور سونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی چالیس دن کے بعد ہم وہاں سے نکلے میں نے وہاں سے تین سیب لے لیے انہوں نے مجھے منع نہیں کیا اور جس جگہ سے پانی اندر داہل ہوتا تھا اور وہیں سے ہم اندر گئے تھے اب وہیں سے باہر نکلے تھوڑی دیر چلے تھے کہ انہوں نے مجھ سے دریاف کیا کہ تم کیا چاہتے ہو ہم تمہیں کہاں پہنچائے میں نے کہا جہاں سے مجھے لے آئے ہو میں نے اس شہر کا نام دریاف کیا ایک شخص ان میں سے کہا یہ مدینہ الولیاء ہے حق تعالیٰ نے اسے دنیا میں اپنی اولیاء کی سیر کے واسطے پیدا کیا ہے کبھی یہ یمن میں ظاہر ہوتا ہے کبھی کوفہ میں کبھی شام میں اور اس شہر میں چالیس برس سے کم عمر والے تمہاری سوا کوئی نہیں داہل ہوا توڑی دیر میں ہم ایک مقام پر پہنچے میں نے کہا یہ کونسا مکان ہے کہا یہ یمن ہے میں ان سیبوں میں سے توڑا سا کالتا تھا تو کئی دن تک مجھے بھوک نہیں لگتی تھی اور وہ سیب میرے پاس تھے اور میں انہیں کہتا تھا حتیٰ کہ میں مکہ معظمہ میں داہل ہوا وہاں کنانی سے ملاقات ہوئی میں نے ایک سیب انہیں دیا جب دوسرا دن ہوا تو ان میں سے مجھ سے ایک شخص نے ملاقات کی اور کہا تُو نے ایسا کیوں کیا اور تُو نے کیوں اپنا دیکھا ہوا واقعہ بیان کیا تُو نے جو کچھ کنانی کو دیا وہ ہم نے لے کر اس کی جگہ پر پہنچا دیا میں نے کنانی سے ملاقات کی انہوں نے کہا میں نے اسے ایک ڈبا میں بن کر کے رکھا تھا شام کے وقت میں اس میں سے کانے گیا وہاں نہ پایا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ